اس نے دین میں گذار پیدا کیا ہے یا دین میں اس کا کچھ اصلاح ہوئی ہے دین کی سے یعنی تکلید کی دین اسلام کی روشنی میں شریح حیثیت کیا ہے یا شریح حیثیت اس میں جانا یہ ہے کہ آیا اس نے کچھ گذار پیدا کیا ہے ٹھیک ٹھیک نہیں میرے بھائی ہر معاملے میں لوگوں نے افراد تفریش سے کام لیا اور لے رہا ہیں اسی لیے بات سرچی نہیں ہوں اسی لیے کہتی ہے سیڈی سی بات ہے کہ تکلید ایک بالکل فطری چیز ہے ہر آدمی ہر فن کا ماہر نہیں ہو سکتا تقسیمِ کار ہے کچھ لوگ طیب کے ماہر ہیں کچھ قانون کے ماہر ہیں اسی لیے دین کے علماء ہیں جس معاملہ میں بھی ضرورت ہوتی ہے سائنس نان ہے ریاضی ماہرین فن پر اعتماد کرتے ہیں لوگ کون دکھنا کرتا ہے کہ مجھے پہلے قائل کرو مان جاتے ہیں جو وہ بتا دیتے ہیں یہ اپنی تسلی کر رہے تھے ہیں کہ علم ہے اس کو سائنس کا قانون کا اپنی حد تک باقی جب سنی ہو جاتی کہ یہ وقیل قانون دھانا ہے پوچھ لیتے ہیں وہ تہاں یہ دفعیہ سی ہے میرا مطلب مولانا یہ ہے کہ جیسے عالم ہے بات پوری ہونے نہیں نہیں میں سنید سے بات رہی جاتے ہیں اور وہ ان سے ادھر ادھر نہیں ہلتے جیسے ہنفی ہیں یہ اہل عزیز کہتے ہیں یہ تکلید ہے ہی نہیں اب ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں جیسے ہم بھی ہیں وہ ادھر سے نہیں ہلتے ہیں جو بندی ہیں وہ امام ابو نیفہ سے ہل نہیں سکتے یعنی رسولہ صدر 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 سیدھا وہ کہتے ہیں لے یہ کہتے ہیں کہ نہیں امام ابو نیفہ نے جو فیضہ کر بییا میں تھوڑی سی بزارش کروں گا آپ کی بات ہم نے سن لی اور آپ کی بات کی تہہ تک بھی پہنچ گئے لیکن آپ ہماری بات سنیں گے اور پھر اگر کنفیوزن رہ جائے تو سوال کیجئے آپ تو صبر سے کام نہیں لیتے ہیں آپ کے سوال کا جوال ہم دے نہیں سکتے بات تو آ رہی تھی مگر افسوس ہے کہ آپ نے صبر سے کام نہیں لیتے کوئی بات نہیں احساس نہیں ہونا چاہیے کہ بات پوچھے اور درمیان میں کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اہل علم پر اعتماد کے بغیر دنیا کا کوئی خانہ نہیں چلتا علاج معالج میں ظاہر بات ہے ہم ڈاکٹر حکیم پر اعتماد کرتے ہیں تو جو کہتے ہیں ٹکلیت کوئی نہیں دہالت کی بات کرتے ہیں علم واروں پر دوسرے لوگوں کو اعتماد کرنا پڑے گا آپ پہلے حدیث حضرات کی بات کرتے ہیں میں لیوں ان کو اچھا سمجھتا ہوں مگر وہ نہیں کہتے جو نے ان پڑھا پوچھے ہیں ڈاکٹر حالم سے جو وہ بتا دیتا ان کو کیا فضا کی یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے جو اس نے کہا کہ عالم نے مان لی تو تقلید کا رد نہ کریں باقی رہ گی یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ علماء جمعہ وہ غلط علماء کا یہ کام نہیں یہ تو نہیں کہنا چاہے کہ مسجد کا کوئی مردی ہے جو باقیدہ حالم ہے ان کے لیے تقلید حرام ہے شرک ہے کہ کیوں وہ ایک پر کمے ہوئے ہیں دوسرے اماموں کا کیوں نہیں پڑھتے رسول اللہ کا کیوں نہیں پڑھتے پہلے حضور پر جائیں وہاں سے مسئلہ حال نہوں صحابہ پر آئیں پھر اماموں پر آئیں دہرہ وسی کریں علماء کا کام ہے میرے بھائی ریسرچ عوام کا کام ہے تقلید کسی آدم کو صدق اچھا عوام تقلید کریں عوام تقلید کریں آپ لائم کے رہیے آپ سے ایک بات اور بھی شیئر کرنی ہے چونکہ آپ کا بہت ہی خوبصورت اور واقعی سوال تھا لیکن چونکہ بہت زیادہ دنیا سننے والی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات کو سمیٹ کے جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں ہم روکیں اور یہاں مولا نے ایک بہت خوبصورت بات بتایا کرتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ اس قدر ہی ضروری ہے کہ آپ تقلید پرانے آئمہ کی نہیں کریں گے اس وقت آپ کے محلے یا برستی کے اندر جسے آپ موتبر سمجھتے ہیں صاحب علم سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ آپ اسی کے پاس جائیں گے نا وہ آپ کو کوئی بات بتائے گا آپ اس کی تقلید کریں گے جو درحقیقہ دین اسلام کی تشریح کہہ سکتے ہیں آپ عالم کا کام عالم کا کامہ کو پوری تحقیق کر کے آپ کے سوال کریں وہ سمجھے کہ میں نے اللہ کو عوام نہ یہ بیس کریں اگر وکیل سے آپ جگڑا کریں ڈاکٹر سے کریں کون آپ کو محکول سمجھے گا وہ فن کے مہر ہیں آپ اعتماد کریں ان کا اقرام ہے کہ وہ پوری ریسرچ کریں بات بالکل باز ہے کہ اہل علم کے لیے تقلید حرام اور شرک عوام کے لیے لازم اور ضروری ہے یہ بیرے الگام ہو جائیں کیا ہوگا اور جو آپ نے نفع نقصان کا پوچھا نئی تقلید کی برکن سے لوگوں کا دین بچا آ رہا اگر کھلی چھوٹی ہو جاتی نا تو جیسے اس دور میں دانشوزہ کوئی ادھر کو کھینٹ کر لے جاتا حلال کو حرام کر رہے ہیں کو ناچنے کھانے کو اب پھر برباد ہو چکا ہوگا یہ تین چار آنے ہیں جو امت کے چھوٹی کے تھے ان کے پیسے لگے ہیں بچا ہوا تھی امین صاحب لہور جی فرمائیے بھئی امین صاحب میں آج مہر کے مطلق سوال پوچھنا چاہوں گا مہر یا مہر ایسے مرد کو جو مہر زیادہ زیادہ مقرر کرتا ہے نہ صرف گناہ گار بتایا گیا ہے زانی کرا دیا ہے جو شرسی سی عورت سے مہر کے بالے نکاح کرتا ہے ادا کرنے کا رابطہ کرتا ہے تو وہ زانی ہے مہر کو نکاح کرتا ہے جزوے لا جنفق قرار دیا گیا ہے اس کے بغیر ازواجی طلقہ کو نجاز بتایا گیا ہے یہ ایک علیہ حسن کے نام سے جامعہ شرفی ہے کہ رسالہ لاہور سے نکلتا ہے وہاں سے میں نے یہ مضمون پڑھا امین صاحب اللہ آپ کو خرید سے رکھے بتایا ہے نا کیا پڑھا اس نے تھوڑا سا بتائیں مختصر مہر تو بالکل زیقین بہت زیادہ مہر کے بارے میں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو زنا کرتا ہے یا کچھ ایسی باتیں انہوں نے کہی مہر کو نکاح کر جزوے لا ینفق قرار دیا گیا ہے ینفق نہیں ہے یہ ینفق ینفق یہ ماشاءاللہ یہ بھی زاحت چیزیں ہیں لا ینفق سلوری فق نہیں کہنا فق ایسا جو جو الگ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر ازواجی طلقہ کو نجاز بتایا گیا ہے نہیں سن رہے نا اب آپ صبر کریں پہلے بھی ہم منت کرتے ہیں کہ سنا کریں سنتے نہیں ساتھی یہ سمجھل ہے کہ نکاح کا جزوے لا ینفق اس طرح نہیں ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوتا جب تک مہر نہ مکر کیا ہے جیسا نہیں خود قرآن مزید میں آتا ہے کہ اگر تم نے بیویوں کو طلاق دیڑی اور مہر مکر نہیں کیا تھا لَمْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فْرِضَا کوئی ذکر نہیں آیا تھا نکاح کے اور نکاح ٹھیک ہے مگر مسئلہ آپ پیدا کیا دیں اگر نکاح کے وقت مکر کیا ہے اور ہاتھ لگا ہے بہر چھوڑ لیا آدھا مہر دینا پڑے گا اور اگر ہاتھ لگانے کے بعد چھوڑا پورا دینا پڑے گا اور اگر کوئی مکر نہیں کیا سرے سے ہی تو پھر جو مہر ہے نا مصر اس خاندان کی عورتوں کا اس کی بینوں کا پھوپیوں خالہوں کا جو ارواز ہے ان کے خاندان میں وہ سمجھا جائے گا محر المصر نکاح کے وقت ضروری نہیں یہ الگ بات ہے کہ تیہ ہو جائے اور ختم ہو جائے مثل مسئلہ تو بہت اچھا کہ کر زیادہ ہو جائے مگر یہ قرآن خود کہتا ہے کہ نا بھی ذکر کرو اور آگے چل کر سورہ نساہ نے بھی کہتا ہے کہ اگر بعد میں بھی فریق ہیں آپ پس میرا عظام علی سے بڑھا گٹا لیں تھوڑا مکر ہوا تھا پھر انہوں نے بڑھا دی آئی ہے اور زیادہ تھا کم کر لیا کر سکی اور زنان کی وغیرہ کی رویتیں نہیں اتنی صحیح ہیں جو آپ نے پڑھی نا کہ جو نکاح کر سار محرم کر سارے حد آگے نہیں دینا وہ ذانی ہے یہ کوئی اتنی ویلڈ نہیں ہے مگر ہے بات جرم کی کہ جو محرم کر ہوا تھا اگر کم نے نہیں دیا تو ذانی ہے یا نہیں مگر مکروز تو ہے نا کہ بیوی کا حق تبایا ہو بات جو عمین صاحب قرآن کی ہے ہم بس اس کو ختم کرتے ہیں وہ یاد رکھنے کی سب حضرات یاد رکھیں گے محر کا لفظ قرآن کا لفظ نہیں ہے قرآن کا لفظ جیسے لئے آیا ہے وہ ہے صداق سواد دار عرف قاف دو نقصیہ جو صدق سے نکرا ہے صداق سے نکرا اللہ کہتا ہے بیویوں کو ان کے صداق دے دو خوش دلی کے ساتھ ایک تو فرمایا دو آدر ہے دوسرا فراہ نحلا دل کی خوشی سے جیسے شہد کی مکھی شہد پیدا کرتی ہے خوش ہو کے کہ لوگ یہ کھائیں اس طرح خوش دلی سے محر دو اور محر کے لئے لفظ صداق جس کے لئے مرلہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق سے نکلا ہے یہ صدق رغمت کا ٹوکن ہے عنامت ہے کہ یہ بچہ مسئیبت سمجھ کر اس کو نہیں لے جا رہا خوشی سے کہ میں لٹا رہا ہوں نسار کر رہا ہوں اللہ نے میرے اس لئے جرد سے کام لینا دیئے باقی خرج کرتے ہیں نامراض جب مہر کی باری آتی ہے پانی نے بیٹھ جاتی ہے حالانکہ یہ صداق ہے یہاں سے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر اس بچی کو حاصل کرنے کا شوق ہے تو دل کھوڑ کر وہ سو کہہ رہا ہے آپ کہہ میں ہزار دیتا ہوں یہ بات ہے بات تو نساس مولانا صاحب اس کی کوئی حد ہے کوئی حد نہیں مرد کی مالی اور اقتصادی حال وہ تو چیزوں کا لحاظ رکھنا کی دے سکے وہی مقرک کرنا تھی مہر فاطمی جو آئی ایک کلو سا سو گرام صحیح ہے ہے تو یہ مہر حق عورت کا مگر کیا کریں اگر عورت کہہ دے بیچاری کہ میں نے اتنا لے رہا برات ہی لے کر واپس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں لشتہ لے بے ایمان لوگ حالانکہ یہ مطالبہ کرنے کا اس کا حق ہے کہ مہر کی عوض میں آتے ہیں آپ کی دیدی بنگتی اور دینا پڑے گا مولانا صاحب مہر فاطمی ایک کلو سا سو گرام جاندی یہ صحیح بات ہے مہر فاطمی جو آنا پانچ سو گرام ہے وہ یعنی ایک کلو سا سو گرام بتا رہے ہیں ایک کلو سا سو گرام ساڑھے بارہ ہو کیا جو آنا پانچ ہو کیا جو آنا ساڑھے باون تولہ چاندی جس پر ذکات لگتی ساڑھے باون تولہ وہ امین صاحب پانچ ہو کیا اس کو اڑھائی گناہ کرنا ساڑھے بارہ ہو کیا یعنی ایک سو اکتیس ایک بارہ چار یہ ہے چاندی جو مہر ہے فاطمی بلکہ آپی ساری بیٹیوں اور بیویوں کا یہی ہے صرف ام حبیبہ رجیوں کا زیادہ کہ وہ بادشاہ نے نجاشی اپنے ہاتھ کلے سے دیا تھا وہ ہزاروں تھا بہت تھا بہت زیادہ مقلار کیا اس سلسلے میں آخری بار مولانا مہر مہجل اور مہجل تک ہیں مدربہ این کے ساتھ جو لکھتے ہیں میں بھی این صحیح نہیں ادا کر سکتا اپنی ڈاکٹر زوان علی نزی صاحب کہتے ہیں پنجابیوں کے لئے دا جو اے نا اور ہی ہے یہ الفاظ نہیں ادا کرتے ٹھیک وہ بہت ٹھیک ہے ان کی ہم نہیں ایسے عربوں جیسے این این کہہ سکتے ہیں باہت سیدھی ہے بھورن دے دیا گیا وہ این کے ساتھ معجل اور جو عجل سے نکلا حمدہ جو اوپر عجل میاد آن ڈیمانڈ ہے کہ جب وہ مانگے گی تو دیں یہ وہ ہے حمدہ کے ساتھ معجل معجل ایڈا سپورٹ کہیں گے این کے ساتھ ایڈا سپورٹ اور جو معجل ہے وہ آن ڈا ڈیمانڈ آپ یہ کہیں یہ اب طلب پر ہے اندہ طلب اندہ طلب جب بھی یہ مانگ لے گی جناب پڑے گی ٹھیک ہے یہاں انگریزی بھی مشکل ہوگی نہیں جیسے مولانا بتا رہے تھے کہ عربی نہیں انگریزی بھی مشکل ہوگی واقعی واقعی چلیں بہت شکریہ امین شاہد صاحب بہت شکریہ اللہ ساریہ سے رکھے